بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربی یتو بیندہ جیتی کلاس آپ نے اردو میں لینی ہے یا انگلیش میں؟ اردو میں سر ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کوئرس کو شروع کرنے لگیں الوادت الاولا جونر نمبر ون التحیتو التعارف گریٹنگز ان انٹرڈکشن تو اس چیز چپٹر میں انشاءالا ہم دو چیزیں سکھیں گے اس جونر میں کہ کسی سے کیسے ملنے ہے عربی میں اور کسی کے ساتھ اپنا تعارف کیسے کروانے ہیں اگلی صفح پیار دس الاول ہے پہلا سبق الارد کا مطلب ہے پریزنٹیشن الحوال الاول پہلا مقالمہ کا پہلا حصہ انظر وسط میں عائد دیکھیں اور سنیں اور درائیں تو یہ مقالمہ ہے خالد خلیل کے دنیا آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں جہاں مسئلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا مطلب ہے بتانا سا ساتھ پڑھیں آپ جی جی سیر اس کے اردو میں ترجماتہ نہیں دکھا ہوا وہ آپ نے خود سے ٹرائی کرنی ہے یہ آسان ہے بہت اس لیے میں کہنا ہوں یہ کہیں انہوں میں پڑھ دیتا ہوں حالید فالا جی خالد الخلیل والا جی سیر خالد اسلام علیکم حالیل والکم السلام حالید اسمی حالید ماس موکا مطلب اسمی حالید ماس موکا اسمی آپ کو کیا حال ہے چلیں میں ایک دور پڑھ لیتا ہوں اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسم کا مطلب ہے نام اسمی میرا نام تو یہ فرق آپ نے یہاں رکھنا ہے اسم کا مطلب ہے نام اسمی میرا نام اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسموکا آپ کا نام کیا ہے مسموکا آپ کا نام کیا ہے اس میں بھی دیکھیں وہی چیز ہے دوبارہ اسم کا مطلب ہے نام کا کا مطلب ہے آپ کا اور اسموکا آپ کا نام مسموکا آپ کا نام کیا ہے تو یہ چار فرق ہیں اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے خلیل نے جواب دیا بخیر میں ٹھیک ہوں میں خیریت سے ہوں والحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں خالد بخیرین والحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو پڑھیں میں پڑھوں اس کو جی حالیل اسلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ پر رحمت ہو ٹھیک ہے حالیل والیکم السلام اور آپ پر بھی رحمت ہو آپ پر بھی سلامتی ہو اسمی حالیل آپ پر اسلامتی ہو حالیل اسمی حالیل میرا نام حالیل ہے مرس موکہ آپ کا نام کیا ہے حلیل اسمی حالیل میرا نام حلیل ہے حالیل قیفہ حالوکہ آپ کیسے ہیں یا آپ کا کیا حال ہے چھیک اور تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں اور تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں وقیفہ حالوکہ انتا اور آپ کیسے ہیں انتا کا کیا مطلب ہے اور آپ سنیں آپ کیسے ہیں ویسے انتا کا مطلب ہے آپ لیکن یہاں پہ ہم عصر کریں گے اور آپ سنیں آپ کیسے ہیں اور آپ کیسے ہیں حالیل بیہائیرن میں بھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے جی ورحامدللہ تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں جس اللہ کے لئے ہیں یہ اوپر دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ پیج کے لکھا ہے watch this online non-following links لکھو نظار ہے اسی پیج کے اوپر ہاں اسی پیج کے اوپر watch this online non-following links جی کلاس وال کلوہ کلاس وال مفتہ بشرا کی کلاس تو یہ ہوتا ہے کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ کلاس سے پہلے دیکھ لیا کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جائے گا تو ادھر میں ڈیٹ آپ سے سن لیا کروں گا ٹھیک ہے تو اندر سے جب بھی کلاس ہونا اس کلاس کی ریکارڈنگ آپ پہلے اس کتاب سے لنکھ کھول کر دیکھ رہنا ہر مینے کی پہلی یا دوسری طریقہ ہو انشاءاللہ میں کتاب کا نیاورجن ڈالتا ہوں ورڈس ایپ گروپ کے اندر تو پرانی کتاب کو ڈیٹ کر دینا آپ اور جو نئی کتاب ہوگی وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہر مینے ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے اب اگلا مقام میں یہ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں اس کو پڑھیں خولہ خولہ پڑھیں کیا پڑھیں خولہ یا اس کو یوں بھی پڑھ سکتی ہیں خولہ تو یا پڑھیں خولہ ان دونوں میں سے کسی ایک تکی سے پڑھیں خولہ تو یہ خولہ نام ہے نا بلکل عورت کا نام ہے خولہ خولہ اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مس موگی بلکل آپ کا نام کیا ہے تو یہ آپ کو پہلا فرق نظر آ گیا ہے مرد سے آپ نے کہا تھا مسموکہ جبکہ جب عورت کی بات آئی ہے تو آپ نے کہا ہے مسموکی یہ فرق ہے خولہ 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 کیفہ حالو کی حالو کی اور آپ کہتے ہیں حتیجہ حالو کی ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں آپ کیسے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دوسرا فرق نظر آ گیا کہ مرد کو آپ نے کہا تھا قیفہ حالو کا لیکن عورت کو ہم کہتے ہیں قیفہ حالو کی حالو کی حتیجہ بحیری میں چھیک ہوں والحمدللہ تمام قریفے الگ دیا چھیک وقیفہ حالو کی حالو کی انتا حالو کی انتا انتی کسر ہے آخر میں زیل ہے اور آپ سنائیں آپ کیسی ہیں اور آپ سنائیں آپ کیسی ہیں خولہ بحیری میں بھی میں بھی چھیک ہوں والحمدللہ تمام قریفے لگت گئے بالکل ٹھیک ہے تو اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مردوں کے لئے مردوں سے پوچھتے ہیں مسمو کا اور عورتوں سے ہم پوچھتے ہیں مسمو کی مرد کو ہم کہتے ہیں قیفہ حالو کا اور عورت کو کہتے ہیں قیفہ حالو کی کہتے ہیں حالو کی اور مرد کو مرد کو کہتے ہیں انتا عورت کو کہتے ہیں انتی ٹھیک ہے جی مفردات الاد جو بھی ہم نے پریزنٹیشن پڑھی ہے اس کی وکیبلیری ہے انظر وست میں وائد دیکھیں اور سنیں اور تیار کریں یا ریپیٹ کریں تو یہ فریزے لکھیں میں عبارت کا آپ کو ان سب کا مطلب آتا ہے آپ ان کو پڑھیں ان کا مطلب بتائیں ہا لوکا ہا لوکی ہا لوکی ہا لوکی ہا لوکی ہا لوکی انتہ انتی سر یہاں پہ انتی کا کیا مطلب ہوگا میں ٹھیک انتی کا مطلب ہے آپ تم اور اس کو ہم کہتے ہیں انتی انتی تم فی میل کے لیے انتا میل کے لئے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے مسمو کی آپ کا نام کیا ہے فی میل کے لئے مسمو کی سہی ہے بلکل آگے تدریب الاول ہے پہلی مشکہ سل بین العبارات اور صورت المناسبہ وہ کہہ رہے عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس پہلی تصویر میں یہ تصویر بنی ہوئی ہے اور دو عورتوں کی ایک عورت دوسری عورت سے نام پوچھتی ہے اس قوم کہتے ہیں مسمو کی بلکل اس قوم نے مسمو کی کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیا پھر مسمو کا کو مردوں والی تصویر کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیا اگلی تصویر کب تہیں سر اوپر والا میل کے لیے انت آئے گا اور بھی میل کے لیے انت ہی آئے گا سیئے اور سر یہ جو ہے بھی میل کے لیے کئی پا ہولی کی حالوکہ بلکل حالوکی بلکل ٹھیک ہے سر میل کے لیے کئی پا ہالوکہ ٹھیک ہے جی آگے ہے تدریبو سانی عجیب جواب دیں یہ جو نیلے لائن سے سوال لکھے ہیں جب آپ کسی مرد سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ یہ سوال پوچھیں گے اور جو یہ مردائی لائن سے لکھیں گے جب کسی عورت سے سوال پوچھیں گے تو اس سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ سوال بھی پڑھیں اور جواب بھی خود دیں ان کا انصر بھی یہ دیچھے لکھا ہوا ہے بلکل کی نہیں نہیں انصر نہیں لکھا انصر آپ نے خود دینے فرش کیا اب یہ آپ کسی احمد نامی بندے سے بات کر رہی ہیں تو آپ اسے سوال پوچھیں گے اور اسی کی طرح سے جواب بھی خود دیں اسلام علیکم والیکم السلام ٹھیک ہے کیفہ حالوکہ حالوکہ بی خیرل بی خیرل والحمدللہ ٹھیک ہے والحمدللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم اب یہ آپ نے دوسرا سوال پوچھنا تھا مسموکہ یہ اس مرد سے آپ سوال پوچھیں مسموکہ مسموکہ کیا جواب دے گا وہ چاہتے ہیں اسمی حلیل یا اسمی علی اسمی کوئی بھی نام جو بھی اس کا نام ہوگا وہ اپنے نام لے گا ٹھیک ہے چوتھے میں اسمی حلیل اسمی آپ اس کو اپنا نام بتائیں گی جب اس نے آپ کو اپنا نام بتائنا تو آگے سے پھر آپ اپنا نام اس کو بتائیں گی اسمی اسمی جبین ٹھیک ہے اب جو اگلے سوال ہیں یہ آپ ایک ختیجہ نامی عورت ہے اس کے ساتھ بات کر لیں گے تو آپ اسے سوال پوچھیں اسلام علیکم والیکم السلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے خولی کی قیفہ لکی قیفہ لکی آپ کیسی ہو بی خیریر والحمدللہ میں ٹھیک ہوں تمام طریقے اللہ تعالی کے لئے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے مس مس موکی آپ کا نام تنامی آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اسمی اسمی حتیجہ اسمی جبین کوئی بھی نام آگے آٹھے میں آٹھے میں اسمی اس کا بسلہ میرا نام آہ اسمی اس نے آپ کو اپنا نام بتایا آگے سے آپ نے اس کو اپنا نام بتا دیا ٹھیک ہے آگے اگلے صفحے میں نیا سبق ہے الہوار حسانی دوسرے مقالمے کا پہلا ایسا ان جو روست میں واحد دیکھیں اور سنیں اور تیار کریں یا پریپیر دورائیں تو یہ مقالمہ پڑھیں آپ جب محمد اسلام علیکم شریف والیکم السلام محمد من آئینہ انتا آپ کہاں سے ہو من کا مطلب ہے سے آئینہ کہاں انتا آپ آپ کہاں سے ہو انتا کا مطلب ہے آپ اور تم بھی کہہ سکتے ہیں جی سر سر شریف آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں آنا میں ٹھیک ہے آنا میں سرحی پاکستان سے ہوں محمد حل انتا پاکستانی حل انتا حل کا مطلب ہے کیا 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 آپ پاکستانی ہو کیا آپ پاکستانی ہو شریف نام آنا پاکستان یس یس بلکل وَمَا جِنْسِيَا تُو کَا انتا وَمَا جِنْسِيَا تُو کَا انتا وَا کا مطلب ہے اوڑ مَا کا مطلب ہے کیا جنسیہ نیشنلٹی کا آپ کا یا آپ کی انتا آپ وَمَا جِنْسِيَا تُو کَا انتا آپ کی نہیں نیشنلٹی قومیت نیشنلٹی شہریت محمد آنا ترکیون میں ترکیون ہوں میں ترکی ہوں میں ترکی سے ہوں شریف آخلان وَسَاخلان خوش آمدید آل وَسَاللن کا مطلب ہے خوش آمدید اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں لفظ ہے باکستان باکستان کا مطلب ہے پاکستانی ہم کہتے ہیں اندل میں پھر لفظ لکھا ہے باکستانی آکر میں ہم نے یا لگا دیں تو اس سے مراد پاکستانی مرد ہے ٹھیک ہے جب بھی ملک کے نام کے ساتھ ہم یا لگاتے ہیں تو اس سے مراد اس ملک کا مرد ہے پاکستانی مرد اسی طرح لفظ ترکی یا آخر میں کہے علف ہے اس سے مراد جو ترکی کا ملک کا نام ہے جب آخر میں ہم نے یا لگا دی ترکی تو اس سے مراد اس ملک کا مرد ہے یعنی کہ ترکی کا مرد ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم عورتوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ عورت سے کیسے ہم پوچھتے ہیں سوال پڑھیں مریم اسلام علیکم مریم من آئینہ آنتی آپ آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں میں مصر سے ہوں اب دیکھیں پہلے آپ نے سکھا تھا کہ مردوں کے لئے ہم آخر میں یا لگا دیتے ہیں کیا لگاتے تھے اب عورت کی بات ہے تو ہم آخر میں یا کے ساتھ گولتا بھی لگائیں گے تو مصر کے ساتھ ہم نے یا اور گولتا لگا دی تو مصر کی عورت مصری یا مصر کی عورت مصری یا جیس ہوں میں مصریہ ہوں حل حل انتی مصریہ کیا آپ مصر کی عورت ہیں جیسر حل کیا آپ مصر کی عورت ہیں زینب نام جیس ہاں آنا مصریہ تن آپ میں مصری ہوں یا مصر کی عورت ہوں اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو مردوں کیلئے ہمیں لگایا تھا جنسیتو کا عورت کیلئے ہمیں لگایا ہے جنسیتو کی جنسیتو کی جنسیتو کی انتی اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے آنا سوری آنا سوری آتی میں شام کی عورت ہوں شام کی عورت ہوں آنا من سوریہ میں شام میں رہتی ہوں میں شام سے ہوں میں ملک شام سے ہوں ٹھیک ہے جنب جنب آخلان و سخلان شام دیر ملکو ٹھیک ہے اب آپ نے عورتوں کے لئے بھی سیکھ لئے کہ عورتوں کے نام کے ساتھ ہم یا اور گولتا لگاتے ہیں اس ملک کی عورت کو شو کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی سر اگر لکھا ہے المفردات الارد جو پریزنٹیشن پڑی ہے اس کی وکیبلری ان ذروست میں واحد دیکھیں اور سنیں اور تیار کریں یا ریپیٹ کریں تو یہ پڑھیں جملے آپ ان کا مطلب بتائیں آپ کی نشنالیٹی کیا ہے آپ کی نشنالیٹی کیا ہے آپ کی نشنالیٹی کیا ہے یہ فی مل کے لئے کی اور کام مل کے لئے سیئے آنا میں ہوں بلکل مرد بھی کہتا ہے میں اور عورت بھی کہتی ہے میں دونوں میں ہی کہتے ہیں تو اٹھ بھی میں اس کہیں گے آنا آگے ترکیہ ترکیہ یعنی ترکی کے شہری ترکی کے مل کا نام ہے مل کا نام ترکیہ اور بھی میں ہم اس کو ترکیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مل کا نام ترکیہ سرکیہ یہ مصر اور یہ سوریا یہ مل کے نام ہے اگلی لینڈ پہ آجیں یہ پاکستانی پاکستانی یہ لگا کے جی صرف پاکستانی یعنی یہ لگ جاتا ہے مردوں کو شکر کرنے کے لئے سمجھے کہ ایک ملک کی مرد میں دیکھیں ٹھیک ہے پاکستانی مرد پاکستانی سے مراد ہے پاکستانی مرد پاکستانی مرد پاکستانی مرد سر ھاسے یہ ترکییا سر ٹرکی سر یہ بھی ترکی کی مرد ٹھیک ہے ترکی کا مرد ہے پاکستانی شریک ٹھیک ہے شام کی عورت ہے شام کی عورت تدریب ہے مشقہ سل بین کلمات و سورت المناسبہ وہ کہہ رہے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں تو پاکستانی سے مرات پاکستانی مرد ہوتا ہے اس لئے ہم نے پاکستانی کو لائن نگا کر پاکستانی مرد کی تصویر کے ساتھ جوڑ دیا پاکستان کے نقشے کو پاکستان کہتے ہیں اس لئے ہم نے ان دونوں کو لائن نگا کر جوڑ دیا باکیوں کا آپ بتائیں سر ادھر جو سوری کے سر یہ سوری آدمی کے نیچے آئے گا یہ سوری آدمی کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے سر اور اس کے آدمی کے نیچے میں سکین آئے گا ایسے یہ ترکی آئے گا اس کے نیچے اور یہ ترکیہ میپ کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے جی اگلے صفحہ پر نیا سبق ہے یہ انشاءالہ ہم کل شروع کریں گے آپ نے اس سوری کرنا ہے یہ جو لکھا ہے نواز دیس آلنائن نمبر اے پر لکھا ہے مباشرہ کی کلاس اور نمبر دو پر لکھا ہے کلوہ کی کلاس ہے تو ان دونوں میں سے یہاں کوش کرنا دونوں دیکھنے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اے کلاس بھی دیکھنا ٹھیک ہے